مردوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوان مردوان جس سے اس کے اعصاف کا اظہار ہو اسی کو میں نے اپنی خطیبانہ تعبیر میں کہا تھا کہ محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھیں خدا نے ان کو اپنا جیسا بنایا ہے معنی یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ میں تشبیح کا قائل ہوں جیسے محمد ہے ویسا ہی خدا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جیسا خدا ہے اس نے ویسا محمد کو بنایا ہے تاکہ انسان کے لیے تقریب ذہنی پیدا ہو جائے وہ محمد کو دیکھ کر رب محمد کو پہچان لے محمد رب نہیں آئے علی رب نہیں آئے حسن حسین رب نہیں ہے انبیاء کی علوہیت کے ہم قائل نہیں ہیں نہ آئمہ کی انوہیت کے قائل ہیں نہ آئمہ کی نبوت کے قائل ہیں اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے امام امام ہے حفظ مراتب شرط رہے تو اسلام ہے حفظ مراتب شرط ہے حفظ مراتب شرط ہے اللہ اللہ اسی لیے پھر کتاب شریف کافی اصول کافی میں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں عرف اللہ باللہ اللہ کو اللہ سے پہچانو کافی میں ہے وَالْرَسُولَ بِالْرِسَالَةِ رسول کو رسالت سے پہچانو جو شئے ہے اوبجیکٹیو سٹڈی جو چیز آپ کے سامنے اسی کو پہچاننے کی کوشش کیجئے بغیر کسی اور چیز کے مدد کے بہت مشکل ہوتا ہے رسول کو رسالت سے پہچانو اور اولو العمر کو اس سے پہچانو کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور عدل و احسان کرتا ہے یا نہیں صفتیں دیکھ کر موصوف کو پہچانو صفتیں دیکھ کر موصوف کو پہچانو یہی طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار فرمایا ہے اسی لئے ایک ایسا عہدہ اور منصب جو قیام قیامت تک کے لئے باقی ہونے والا تھا اس میں نام نہیں گنائے نام نہیں گنائے اوصاف بتا دیے جس میں یہ اوصاف ہوں وہ تمہارا رہبر ہوگا اوصاف بتا دیے بہی مشہور آیت اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ جا جئے ہیں اب اس آیت کی بنا پر تفسیروں کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں حقیقت کی روشنی میں واقعیت کی روشنی میں ولایت منحصر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے لیے جن میں یہ اوصاف ہوں اب تاریخ ایک نام لے کے گنگ ہو جاتی ہے یہ وصف کسی اور میں ملتا ہی نہیں تو ہم اس شخص جس میں وہ صفت پائی جائے اگر اسے مولا نہ کہیں تو کسے لیں اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کا نام کیوں نہیں ہے تو نام اسی لئے نہیں اگر نام رکھ دیا جاتا تو نجانے کتنے اپنا نام رکھ لیتے ہیں نجانے کتنے اپنا نام رکھ لیتے ہیں نام رکھنا آسان ہے جوہر کردار پیدا کرنا مشکل ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اوصاف بتا لیے وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں وہ جو زکاة دینے والے ہیں وہ جو حالت رکوع میں زکاة دینے والے ہیں جہاں یہ صفتیں یقجہ ہو جائیں وہ ولی ہے تمہارا وہ ولی ہے تمہارا اچھا اب وہ زبان پر بات آگئی ہے تو پھر کہی دینی چاہیے جیسے وہ لفظ مولا کی بحث ہے مولا و ولی کا روٹ ورٹ تو ایک ہی ہے مادہ ایک ہے میں نے کہا تھا کہ من کنتو مولا فہاد علی مولا یہ جملہ ایسا ہے کہ جیسا ترجمہ آپ کرنا چاہیں کر لیں آپ کو افتیار ہے مگر کمپوزیشن ایسا ہے سینٹنس کا اسٹرکچر ایسا ہے ترکیب ایسی ہے سیاق کلام یہ ہے کہ پہلے مولا کا جو ترجمہ ہوگا وہی دوسرے مولا کا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے مولا کا ترجمہ کچھ اور کریں اور دوسرے مولا کا ترجمہ کچھ اور کریں یہاں بھی مسئلہ وہی ہے انما ولیکم اللہ بس ایک ہی بار لفظ ولی آیا یہاں ولی دو بار یا تین بار نہیں آیا وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اب ولی کا ترجمہ جو چاہے کرنے اللہ کو جس مرتبے پہ رکھنا چاہے اللہ کو جس مرتبے پہ رکھنا چاہے کریں 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 اب آپ کا شعورِ توحید آپ کی معارفتِ حق آپ اللہ کو دوست بنانا چاہے کریں اللہ کو اپنا حاکم اور حاقہ مانیں اللہ حاکم اور حاقہ لفظ ایک ہی بار ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تو اللہ اگر حاکم ہے تو رسول بھی حاکم ہے اللہ اگر دوست ہے تو رسول بھی دوست ہے اور اسی صورت سے پھر اس کے بعد جو سیاقے کا نام ہے اگر اللہ اور رسول حاکم ہیں تو پھر وہ ذاتِ گرامی جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے جس میں وہ صفات پائے جاتے ہیں وہ بھی پھر یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ حاکم ہے رسول دوست ہے اور وہ ہمارے یار ہیں میرے ساتھی جو ہیں اسکول کے ساتھی اور کالج کے ساتھی وہ بھی جانتے ہیں کہ میں کبھی عام گفتگوں بھی لفظِ یار زبان پہ آتا نہیں تھا اب بڑا ہو گیا ہوں تو زبان بھی گڑتی جا رہے ہیں یہ لفظ کریں جبان پہ آتا ہوں کبھی اس طرح یہ اندازِ خطاب ہی نہیں تھا میرا نہ ہے بات سمجھنے سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ ترجمہ کریں گے ذاتِ حق سبحانہ وتعالی کی جیسی معارفت ہوگی آپ اس کو اپنی زندگی میں جو جگہ دینا چاہیں آپ اس کے لئے آپ آزاد ہیں اللہ کو آپ اپنی زندگی میں کیا جگہ دینا چاہتے ہیں جگہ دیں آپ کا دل اللہ کا مسکن ہے اس کے مسکن میں اس کے غیر کو جگہ نہ دیں اللہ اس لئے میں کہتا آ رہا ہوں اس عشرے میں روزِ اول سے عقیدہ نہیں ہے توحید توحید عمل کا نام ہے حقیقتِ توحید کو اپنی ذات میں منکشف کرنے کا عمل اور اپنی ذات کو توحید کے سانچے میں ڈھالنے کا عمل شاہد کیا ہے برحبیل خدا غجب انبیاء محمد مصطفہ بلے سر سرمہ خدا